جیسے یہاں پر ویپین چارو سے وہ شبت کہتا ہی ہے نا اس کے ساتھ میں چارو کی آنچھیں چمک سی جاتی ہے وہ وہاں پر پوری دل سے ریڈی ہو چکی تھی کیونکہ یہاں پر اس کو ویسے بھی کیسے بھی کر کے اپنی شادنہ کو آگے بڑھانا ہی تھا اور وہ ویکٹریس ایسنس کا ویسے بھی یوز کر کر اپنی شادنہ کو آگے بڑھانے جا رہی تھی اسی وجہ سے یہاں پر وہ اگر اس کے لیے اس کو کوئی سا بھی کھجانا لگانا پڑ جائے نا تو وہ بہت کم ہوگا کیونکہ یہاں پر شادنہ کو آگے بڑھانے کے لیے چائزہ کتے بھی زیادہ ملیوان کھجانا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا تھا اسی وجہ سے چارو بھی ویپین کی بات کو مانتے ہوئے وہاں پر ریڈی ہو جاتی ہے وہاں ہی اس کی بات سننے کے بعد میں ویپین کی آنچھیں بھی چمک اٹھتی ہیں کیا واسطہ میں تم ریڈی ہو اگر ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پر شروع کرتے ہیں اتنا کہنے کے ساتھ ویپین اب چارو کے پاس میں آنے لگتا ہے اس کی سادنہ کو آج بڑھانے کے لیے حالہ ہی جس سے پہلے کہ وہاں پر آ کر کچھ کر پاتا نہ اس سے پہلے اس کو ایک آواز سنائے دیتی ہے ویپین بھائی کیا حال ہے وہاں پر وہ آواز کو سنتے ہوئے جیزے ویپین پیچھے پرڑ کر دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کی پیچھے تابیش کھڑا ہوا تھا تابیش پرنے کا بھائی تھا جو پس دیتن اس کو وہاں پر اس اسٹیج کی اوپر سے نیچے اٹھا کر لکے گیا تھا تابیش چلتے ہوئے سیدھے ویپین کے پاس میں آتا ہے نہ اس سے ہائی کہتا ہے نہ ہیلو کہتا ہے نہ پھر یہاں سے چلے جاؤ کہتا ہے وہ اس کے پاس آ کر اس سے سیدھا کہتا ہے ویپین بھائی کل ہم لوگوں نہیں یہاں پر بات کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا نہ کہ میں واسطہ میں تم سے ایک بار فائٹ کرنا چاہتا ہوں اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آج ہمارے پاس میں بہت زیادہ اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے کیلئے شخصوں کو دور کر لیں اور میں تمہارے اشارت میں ایک بار تمہاری جو ایبیلیٹی ہے نا اس کو بھی پرکھنا چاہتا ہوں تابیش نے ارشے کہا اور اس کے علاوہ ویزے بھی یہاں پر جو ہمیں ملنے چلنے کا کیا تم یہاں پر ریڈی ہو میرے سے فائٹ کرنے کے لئے حالانکہ وہیں اس کی بات سننے کے بعد میں ویپین آس پاس میں پر رگت دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ ساری جگہ یہاں پر ویسی چیزیں بنی ہوئی تھی جیسا کہ ابھی یہاں پر تابیش اس کے ساتھ میں کر رہا تھا سبھی ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور سبھی ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرنے اور ان کو ایک دوسرے چلنز کرنے کا موقع دے رہے تھے واسطہ میں یہاں پر یہ سبھی سبھی 2400 سبھی لڑا کو یہاں پر بہت زیادہ تت پر لگتے ہیں اپنے آپ کو بیسٹ دکھانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی نئے شدرنے والے ہمیں سب ایسا ہی کرتے رہتے ہیں لیکن ویپین یہاں پر تھوڑا بہت پریسان تھا چاہی سے یہاں پر تابیش اس پرویس پریسا کے اندر ٹوپ 31 کے اندر کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی یہاں پر ویپین کو ٹر لگ رہا تھا کہ اگر واسطہ میں اس کی جو پاور ہے اسے آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اس کا کیا ہی حال ہو شکتا تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا حالانکہ وہیں بھی بھی اس طرح سے سوچتے ہوئے دیکھ کر تابیش ہو شکیتا ہے کیا ہوا کیا تم واسطہ میں اس حال میں لڑنے کے لئے تیار نہیں ہو دیکھ لو یہاں پر ایک بار اگر تم یہاں پر بھی حار مان جاتے ہو تو تمہاری عجت دیا پر نیلام ہو جائے گی تابیش ابھی اس کو وہیں پر ہی پوری طرح سے اکسانی کوشش کرنے لگتا ہے ارے ارے ایسا مت کریں ورنہ تیرے ایل لگ جائیں گے وہاں پر تیرے شامنے کوئی چھوٹا موٹا نہیں تیرا باپ بیٹا ہے وہیں اب ویپین کو ایک سے اکسانی جانے کے بعد میں ویپین تھوڑنا سانت بیٹھ سکتا تھا آخر کار اس کی پر تو عجت کی بات آگئی تھی یہاں پر اگر وہ ایسا ہی ہار مانتا رہے گا تو اس کی ساتھ میں ہر کوئی آئے گا اس کو پریسان کرنے کے لئے اس سے چیزیں چھیننے کے لئے اور آج اس کے پاس میں ایک اچھا موقع تھا اسی ساتھ میں وہ اس سے کہتا ہے ارے ارے دابیش بھائی کیا بات کرتے ہو یار اب یہاں پر اگر عجت کے اوپر بات آئی گئی ہے تو ٹھیک ہے ویسے بھی یہ ایک نورمل سے لڑائی ہی تو ہے نا فرینڈلی میچنلیس کو کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں مانا کہ اس کی یہاں پر جو جھیکی تھی نا وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی یہاں پر اس کے پاس میں اتنی انرجی تو تھی ہی کہ وہ یہاں پر اس کو ہرا سکے اگر وہ اپنی جھیکی کے ساتھ میں اس کو نہیں ہرا پایا اس سے نہیں نہیں پٹھوایا تو اس کے بعد میں وہ کیول اپنے کپڑے چنز کرے گا اور اس کو مارے گا یعنی یہ اپنے سے بڑے ابو کو وہ یہاں پر بلا لائے گا جس کے بعد میں پتا نہیں اس کا کیا حال ہوگا اس کے ساتھ میں وہ بڑے ہی مائیو اس کے ساتھ میں کہتا ہے تابعیس بھائی میں تمہارے ساتھ میں لڑتا لوں گا حالانکہ میرے کو تمہاری بھوجا چنتہ ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں پر لڑنا چاہیے کیونکہ جو میری پاور ہے نا کبھی کبھی آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور کسی کو بھی یہاں پر لنگڑا لولا یا پھر اس کے کھجور توڑ کر اس کو اکروٹ بنا دیتی ہے اسی وجہ سے سمجھے اگر تمہارے ساتھ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم یہاں پر ہمیسہ کیلئے ایک نلے بن کر دے جاؤ گے اسی وجہ سے میں تمہیں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں واسطہ ویپن کا کھینہ بھی صحیح تھا اگر ایک بار یہاں پر اسے لڑوانے میں سکسم نہیں ہو پایا تو اس کے بعد میں اس کے پاس اور بھی زیادہ چیزیں تھی اسے لڑنے کے لیے جیسے کہ اس کا کلون لے لو کلون تو اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ تھا اگر وہ یہاں پر وہاں نکل کر آ جاتا تو پھر تو یہ پتہ نہیں اپو پنگو سمو پتہ نہیں کیا کیا بن کر لے جاتا پھر تو یہ گلی محلے میں روتا پھر تھا ایک دوسروں کے ساتھ میں بپین یہاں پر جیسے بکواس کر رہا تھا اس کی وہ بکواس اب جو تابیس تھانا اس کی دیل کے اوپر لگ چکی تھی تمہاری اتجادہ ہمت کیسے ہو گئی آخر کار تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کیا تم واسطوں میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری پاور اتجادہ ہے کہ تم میرے کو یہاں پر ایک نلہ بنا دوگے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا اور تمہاری یہ سبھی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا رکھتا ہے کہ تم یہاں پر میری اس چیلنس کو سوکار کرنے چلے ہو اگر ایسی بات ہے تو اپنا مو بند کر اور چل آجا میرے ساتھ میں لڑنے کے لیے کتنا کہنے کی ساتھ میں تابیس اب شیزے جلدی سے ان دونوں کے بیچ کے اندر آ جاتا ہے جس سے پہلے یہ وپین آگے بڑھ پاتا تابیس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اچانک سے وپین کو ایک آواز سنائے دیتی ہے وہ چارو کے آواز تھی جو ٹیلی پہ تھی دوارہ اس کو سمجھانے کوشش کر رہی تھی وپین آپ ایسا بھی کیسے کر سکتے ہیں آپ کی تو پوری پوری جھنکی ہی ختم ہو چکی ہے نا تو کیا آواز تمہیں یہاں پر اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ میری یہاں پر جھنکی ختم ہو گئی ہے وپین یہاں پر چارو کے اس طرح سے بات کرنے کی وجہ سے پوری طرح سے چونک جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کسی سنتیس ریز سے ان کے لڑکوں کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کے پاس میں کس طرح کی پاور بری ہوئی ہے لیکن یہاں پر اس نے اس طرح سے سمجھ لیا تھا تو اس کے ساتھ میں کیا واسطہ میں اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ تیج ہیں حالانکہ وہیں وپین کے بات سننے کے بات میں چارو نے کہا وہ بات کچھ ایسی کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی جو ایکیو پوینٹس ہیں ان کو کھولا ہوا تھا اور اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ آپ ابھی اپنی انرزی کو اکٹا کر رہے تھے اور انرزی کو اکٹا کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو جھینکی ہے وہ پہلے سے بہت پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ ابھی اس سے لڑائی نہ کریں آخر کا چارو کا کہنا بھی تو صحیح تھا کیونکہ ایک لڑا کوئی جو زب سے بڑی نیو ہوتی ہے وہ اس کی سارے سکتی نہیں ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ میں اس کی جھینکی بھی ہوتی ہے کیونکہ جھینکی بھی نہ وہ کوئی چیز یوز ہی نہیں کر سکتا تھا اگر اس کے پاس میں کوئی ایسی یو دریکنک آگئی جس کو یوز کرنے میں بہت زیادہ انرزی لگتی ہے تو اس کے بعد وپین تو وہی بھی ٹرش ہو جائے گا جس سے پہلے وہاں پر تابعیش اس کے اوپر کوئی وار کرے گا اسی وجہ سے یہاں پر چارو کو اور چارو یہاں پر یہ نیچاتی تھی کہ یہاں پر جو ان کے پراموک کے ٹیچر تھے نا وہ یہاں پر بہت بری طرح سے چوٹل ہو جائے یا ان کو کوئی چوٹ لگ جائے اسی وجہ سے وہ یہاں پر کوئی سمجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے ہاں بات تو صحیح کہی تم نے لیکن واسطہوں میں ابھی تو میری سمبان اور پرتیسٹہ کی بات آگئی ہے اگر یہاں پر میں اسے چلیز کو سویکار نہیں کرتا ہونا تو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ ہاں پر میں تو کسی کو مو دکھانے کی لائک نہیں رہوں گا ویپین تو اب اس کو بولنے کے بعد میں میں نے من کے اندر بڑھ بڑھانے لگتا ہے واسطہوں میں اگر میں ایسے چھوی یہاں پر بناوں گا تو اس کے بعد میں میرا کیا ہوگا میں آجے آنے والے ٹائم میں پرنسپل بنوں گا اور پرتیسٹہ کو پٹھانے کا کام تو ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھی کرنے کا کام کیا ہوگا اس کے گھر والوں کو بھی تو پٹھانا ہوگا ان کو مسکا وسکا لگا کر ساتھ ساسر کو اچھی طرح سے ملائی لگا نہیں ہوگی تب ہی تو ساکر فرم میری بات مانے گی اگر میں یہاں پر اس طرح سے پرتیسٹہ بنا کر رکھتا ہوں تو اس کے بعد میں کون ہوگا جو مجھ جیسے نٹل لے گا اپنی بیٹی دے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ویپین اس سے لڑنے کا ایک ماطل کارن یہ بھی تھا کہ وہ بندہ بھی شین کبیلی کے اندر سے تھا اور ویسے بھی ویپین کو شین کبیلی کے سے تو بہت زیادہ چرسی تھی کیونکہ آخر کار اس کی راز کماری کو اٹھا کر جو لے جانے والے تھے تو کیا وہ واسطہوں میں اپنی گل فرم کو کسی اور کی ساتھ میں بھاگنے دیکھا اسی وجہ سے اور اکسائے جانے کے بات میں تو ویپین بلکل بھی نہیں رکھنے والا تھا اسی وجہ سے چاہے سے وہ اس کو اپنگ بناتے اس کو لولا لنگڑا بناتے یا پھر نلہ بناتے لیکن پھر بھی وہ آج اس کو پیٹے بینا تو نہیں چھوڑنے والا تھا ویپین کی بات سن کے بات میں چاروں توڑے دیر سوچتی تو ہے لیکن اس کو جو من تھانا وہ ابھی تک ماننی رہا تھا اس کا من ابھی بھی ویپین کو سمجھانے کوشش کرنے لگتا ہے ویپین میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہنے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ پھر بھی آپ میری بات تو سنی ہے یہاں پر اگر آپ واسطہ میں اس حسدی کے اندر اس کے ساتھ میں لڑنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے آپ سائد ہی یہاں پر اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو کر وابس آئے کیا پتہ مجھے آپ کو وہاں پر کھینس کر لے کے آنا پڑے اور اس کے علاوہ ویپین میری بات مانئے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بات میں میں بھی نہیں بچنے والی کیونکہ آپ ہمارے برامک کے ایک ٹیچر ہیں اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کے بات میں میرے کو کلیشل گرین کوٹ والے بلکل بھی نہیں چھوڑنے والے وہ تو میرے کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پیلیں گے اسی وجہ سے کریپیا پلیز آپ آگے نہیں جائیں حالکہ جیسے چارو نے وہاں شبت کہتا ہے نا تو ویپین کے بھی وہاں تن جاتی ہے اور وہ بھی سوچ کے اندر پڑ جاتا ہے کیونکہ واسطوں میں یہاں پر اب یہ بات بہت بڑی ہو چکی تھی اگر ویپین کو یہاں پر کچھ ہو جاتا ہے تو چارو کا بھی ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں پر نہیں لڑتا ہوں میری جگہ تم کیوں نہ چلی جاتی یہاں پر ویپین نے اس سے کہا لیکن جیسے ویپین نے وہ شبت کہتا ہے چارو تو پوری طرح سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے تو تن تن کے میں بہت زیادہ خطرناک کرمسہ لگنے لگتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جگہ وہاں پر اس مستنڈے سے لڑوں آرے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے وہ مستنڈا کی طرح خطرناک ہے اور مستنڈا میرا لے کے بانے گا ایسی وجہ سے کہ آپ آستا میرے کو بلی کا پکرا بنا دینا چاہتے ہیں گائز ویڈیو سے باہر جانے سے پہلے آپ لوگوں کے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے موویز نام سے ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کا میں یوٹیوب لنک نیچے ڈسکرپسین اندر دے دوں ٹھیک ہے گائز اس کے اوپر آپ کو ٹو فائیو موویز دیکھنے کو ملے گی اڈلٹ ایکسن کومیڈی موویز آپ کو جس طرح کی موویز اگر آپ لوگ کو موویز دیکھنے کے اندر بہت زیادہ انٹریسٹ ہے تو گائز اس کے اوپر سبسکرائب کر دے جا کے ہیں اور گئی زیادہ کچھ نیچے ایک سبسکرائب سے ٹھیک ہے آپ اگر اس کے اوپر 500 سبسکرائب کر دیتے تو اپنی ہیلپ ہو جائیے ٹھیک ہے اپنے بھائی چینل ہے وہ اپنے ایڈیٹر ہے ٹھیک ہے تو اس ہی سائلت ہے